فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا بغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہروں میں بھی بڑی رانہ ہی ہوتی فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ چار دینار دیاری لیتے ہیں میں تین دینار لوں گا میں نے کہا یار بے تو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح کی رکھ لے اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب ازان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنو گا تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کر دیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چائے پینے جائیں تو پونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے انہیں معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا ہترنا چاہیے نا کہتے ہیں دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں خدال چھوڑی کہی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو جب برابر کر دو کہنے لگے چپ کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہیں مسجد چلا گئے نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگی اس کو کوئی کھانا کھانے کہتے ہیں ہم نے کا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا رمضان بھی نہیں تھا نفلی روزہ رکھا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دین آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی بھا اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا اور میں نے کہا یاد ہیں بھائی ساتھ سے فرماتے ہیں کام کرایا دو تین ہفتے وہ آتا رہا ہوں ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہو گیا کہاں گھا رہے ہیں کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھول ہے آ جائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو گریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کہ اس صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارن رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فاری ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے دیں فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشبویں میرا اشتقبال کر رہی تھی جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی کا جدار کر کے سوئے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نرہوے گا اپنا تیاب پڑنا بیگانہ میں نرہوے گا فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارم رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے گوٹھی دی حارم رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا گوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل کہتے میں قبر پہ لیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا فارم رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ہم سم ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی گلتی سے اس کے پاس رہ گئی گلتی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑپ کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا اے داڑی آگیا ہی پور اگاہ نیڑے آگیا پچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ ستیا خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید تن ستے رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرد